بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس لمحے کے بعد اگر آپ یہ کہیں کہ شہباز حکومت کی عمر اب مہینوں سے ہفتوں سے دنوں اور گھنٹوں کے اوپر آگئی ہے تو یہ کہنا ہرگز غلط نہیں ہوگا لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ شہر اقتدار یعنی اسلام آباد کا وارث کون ہے اس سلسلے میں ایک بڑی اہم خبر میرے پاس آئی ہے اب میں جب پہلی بات یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چند گھنٹوں کی بات رہ گئی ہے یہ چند دنوں کی بات رہ گئی ہے تو یہ بات کیوں کی جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کل سے آپ نے دیکھا کہ حکومت نے بل پاس کروانے کی کوشش کی نگران حکومت کے اختیارات سے متعلق پاکستان پیپلز پارٹی اس پر رضا مند نہیں تھی پاکستان پیپلز پارٹی مان نہیں رہی تھی بل آخر پاکستان پیپرز پارٹی کو منا لیا گیا اور پاکستان پیپرز پارٹی کو منانے کے بعد جو قیمت ادا کی گئی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اب پارلیمنٹ کے اندر یہ بل پاس کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف اور رضا ربانی نے اس کی مخالفت کی ہے لیکن مخالفت کے باوجود پارلیمنٹ نے نگران حکومت کے اختیارات میں اضافے کی منظوری دے دی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ معایدے بھی کر سکتے ہیں وہ مذاکرات بھی کر سکتے ہیں جو جاری منصوبیں ہیں وہ بھی چلا سکتے ہیں اب حکومت کو بہت جلدی ہے مثال کے طور پر آج حکومت نے کچھ ترقیاتی سکیموں میں پیسے جاری کیے ہیں آٹھ اگست تک مزید ان کو پیسے جاری کیے جانے ہیں تاکہ جاتے جاتے ایک پورے کا پورا محول ان کے ساتھ کیا جائے اس سے ہٹ کے بھی ایک خبر آئی ہے خبر کہتی جناب کے مختلف ارکان اسمبلی کے اوفیشل لیٹر پیڈز پر سینکڑوں لائسنس بنائے گئے ہیں اسلے کے اور وہ کہتے ہیں کہ جی جالی ہیں لیکن محکمہ داخلہ کے حکام کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے سٹاف اور پتہ نہیں کن کن لوگوں کے نام پر یہ لائسنسز بنائے ہیں تو دور لگی ہوئی ہے چند گھنٹے چند دن میں اس میں سے زیادہ زیادہ یہ نکالنا چاہتے ہیں اب جب پیپرز پارٹی نے اس پر ووٹ کر دیا ہے تو نگران حکومت کے اختیارات پر انہوں نے اتحادیوں کو منا لیا یہ سارا کچھ ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوا اس حوالے سے مشترکہ اجلاس تھا اور شک وار اس کی منظوری دی گئی ظاہر ہے اس کا سیکشن ٹو تھرٹی جو نگران حکومت کے اختیارات دیتا ہے اس کی اس سے پہلے پیپرز پارٹی مخالفت کر رہی تھی دیگر لوگ مخالفت کر رہے تھے اب یہ ساری طرح میم اپنی جگہ پہ اس حوالے سے جو اصل معاملہ ہے وہ کیا ہے اصل معاملہ یہ ہے کہ نگران وزیر آزم کے لیے مختلف نام ہیں کبھی حفیظ شیخ کا نام آ جاتا ہے ایون مفتہ اسماعیل کا نام ہے رضا باکر کے حوالے سے ہم نے بہت سنا ہے بہت ساری باتیں ہیں لیکن اس دوران ہوا کیا ہے اس دوران ہوا یہ کہ آج دو اجلاس ہوئے ایک اجلاس حکومت کا تھا دوسرا ظاہران اپوزیشن کا تھا لیکن وہ بھی آپ گورنمنٹ کا اجلاس ہی کہیں گے میں اس کو ظاہران کیوں کہہ رہا ہوں راجہ ریاض کی صدارت زیر صدارت ایک اہم اجلاس ہوا ہے ظاہر ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں تو اپوزیشن کی مختلف پارٹیز رہنماؤں کو انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ وہ جی ڈی اے کے ساتھ بھی کریں گے جماعت اسلامی کا بھی ساتھ دیں گے تو سب کے ساتھ کریں گے تو راجہ ریاض کی صدارت کے اندر آج اپوزیشن کا اجلاس ہوا اور وہاں پہ نگران وزیر آزموں کے ناموں پر مشاورت کی گئی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلم لیگ نون جنہوں نے ٹکٹ دینا ہے راجہ ریاض کو اور راجہ ریاض نے جس جماعت کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنا ہے کیا وہ ان کو اجازت دیں گے کہ آپ اس پر لڑ سکتے ہیں یا اس پر اس کو فلان کو نہیں لاؤ سکتے یہ ایک بڑا اہم سوال ہے لیکن پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلم لیگ نون کے پاس بھی اختیار ہے نگران وزیر آزم لگانے کا یا یہ وہ کام کر سکتے ہیں اس حوالے سے میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں کیونکہ کل ہی خبر آئی تھی اور خبر کیا تھی کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان چیزیں گھڑ بڑ ہو گئی ہیں حکومت کہتی ہے کہ جو مرضی ہو جائے جو ہم نام دیں گے آپ کو وہی لانا پڑے گا لیکن بعد میں پتہ چلا نہیں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تو سب اچھا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے تو دوسرے لیول پر نگران حکومت کی تشکیل اور قومی اسمبلی کی تحلیل پر حکومت کے اندر مذاکرات کا پہلا دور مکمل ہو چکا ہے دیکھیں جب بل منظور ہو گیا یہ بل ہی ان کی پرابلم تھی تو جب بل منظور ہو کے سارا کچھ جائنٹ سیشن کے بعد صدر کے پاس چلا جائے گا صدر اس کے اوپر دس خط کر دیں گے گو کہ تحریک انصاف کے علی زفر نے کہا کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں اس کو سپریم کورٹ دس دنوں میں اڑا دے گی یہ نہ کریں لیکن صدر دس خط کر دیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ اتنے دن روکیں گے یا روک کے اطراز لگاتے ہیں یہ ایک علاقہ معاملہ ہے میرا خیال ہے صدر اس پر آسانی سے دس خط کریں گے کیا صدر کو کہا جائے گا کہ آپ دس خط کریں تو دس خط کا مطلب ہوگا کہ آپ کا یہ پہلا مقصد پورا ہو گیا جب یہ مقصد پورا ہو جائے گا تو پھر حکومت کی کوئی وجہ پیچھے بچنے کی سمعی نہیں آتی پھر آپ اس حملی تحلیل پر جائیں گے اب نگران سیٹ اپ اور ساری چیزوں پر پہلا مذاکرات کا دور ہو چکا ہے لیکن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہے وہ آج رات کو اسلام آباد میں کیا جائے گا جس کے بعد فائنل ڈیٹ فائنل چیزیں بہت کچھ تیہ ہو جائے گا تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام آباد کے نئے وارث کا فیصلہ ایک لحاظ سے حتمی ہو جائے گا کیونکہ فیصلہ تو یہ دبائی میں کر چکے ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے بڑی دلچسپ خبریں ہیں اور وہ خبریں کیا ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ہی نام ان کو دیا تھا لیکن پیپلز پارٹی پہ یہ شک بھی کر رہے ہیں مثال کے طور پر پتہ یہ چلا کہ مسلم لیگ نون کا پلین یہ تھا کہ وہ نواز شریف کو اگست کے پہلے ہفتے میں واپس لانا چاہتے تھے لیکن ان کے مطابق زرداری صاحب نے ایسی چال چلی یہ جو یہ سارا جو سیٹ اپ ہے تو ان کے مطابق اب ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے تو اب مسلم لیگ نون ستمبر تک کا ویٹ کرنا چاہتی ہے اب ستمبر کا کیا مطلب ہے ستمبر کا مطلب بہت سادہ ہے کہ وہ چیف جسس کی ریٹائرمنٹ کا انتظار کرنا چاہتے ہیں کہ چیف جسس ریٹائر ہو جائیں تو اس کے بعد اگلی صورتحال کو دیکھا جائے گا اس کا مطلب ہے کہ آج رات تک بہت ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہو جائیں گی دوسری جانب ناظرین اکرام عمران خان عمران خان کو اسلام آباد سے پھر بلاوا آ گیا ہے وہ سائفر والا معاملہ جس کے اندر ایف آئی اے کے اندر وہ پیش ہوئے تھے تو لگتا یہ ہے کہ وہ سیٹسفائی نہیں ہوئے جس کے بعد اب دوبارہ سے ایف آئی اے نے سائفر کی تحقیقات کے لیے عمران خان کو طلب کر لیا ہے یکم اگست کو کہا گیا ہے کہ وہ ایف آئی اے ہیڈ کورٹر اسلام آباد کے اندر پیش ہوں اور وہاں پہ ان کی طلبی کا نوٹس جاری کیا گیا ہے یہاں تک صرف بات نہیں ہے بلکہ دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو جو توشہ خانہ والا معاملہ ہے اس کے اندر عمران خان کا دفعہ تین سو بیالی کے تحت بیان ہونا ہے اور عمران خان پیش آج نہیں ہو سکے تھے جس کے بعد عمران خان کو پینتیس سوالات پر مشتمل ایک سوال نمہ ان کے وکیل کے حوالے کیا گیا ہے اور جج صاحب کے مطابق بیان کلم بند کروانے کے لیے کل عمران خان ذاتی حیثیت میں طلب کیے گئے ہیں یعنی ہمائے و دلاور یہ کہہ رہے ہیں کہ کل عمران خان ذاتی حیثیت میں پیش ہوں اگر وہ پیش نہیں ہوں گے تو عمران خان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں گے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان اپنے تمام کیسز کی سماعت کے بعد اور اپنے تمام کیسز دیکھنے کے بعد آج واپس لاہور پہنچ چکے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ اپنے زمان پارک والے گھر میں سٹیک کریں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے عمران خان کل واپس جاتے ہیں یا نہیں لیکن ایک بڑی دلچسپ بات ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کی رات کو کچھ ملاقاتیں صحافیوں کے ساتھ ہوئی ہیں تو اس حوالے سے زبیر علی خان جو جی نیوز کے صحافی ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان کی خود اعتمادی کہیں یا میڈیا منیجمنٹ ایک گھنٹے کی طویل ملاقات میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ عمران خان پر ایک سو پچاس سے زائد مقدمات ہیں اور وہ اپنی پارٹی کی ٹوٹ پوٹ کی وجہ سے پریشان ہیں یعنی ان کے مطابق عمران خان بھرپور ایننگز کھیلنے کے موڈ میں نظر آ رہے ہیں اور وہ پریشانی کا شکار نہیں ہیں دوسری جانب عمران خان جس چودری پرویز الہی کی تعریف کرتے ہیں آج عدالت نے حکم دیا کہ ان کو تین بجے تک عدالت میں پیش کیا جائے لیکن آپ حیران اس بات پر ہوں گے کہ لاہور کی سپیشل سینٹرل کورٹ میں چودری پرویز الہی کو عدالت کے حکم کے باوجود تین بجے تک پیش نہیں کیا گیا اگر سابق وزیرالہ کا یہ حال ہے بڑی اپوزیشن پارٹی کے صدر کا یہ حال ہے تو پھر آپ مجھے یہ بتائیے آپ کا میرا اس ملک کے اندر کیا حال ہوگا لیکن اس کا ہوا کیا اس کے بدلے میں عدالت نے سزا یہ دیا ہے کہ انہوں نے اعلیٰ پولیس افسران جس میں آئی جی پنجاب ہیں آئی جی جیل خانہ جات اور ہوم سیکرٹری ہیں ان کی ایک مہینے کی تنخواہ بند کرنے کا اعلان کیا ہے اور ان کو پچاس پچاس ہزار روپے جرمانہ بھی کیا ہے پہلا سوال تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی جرمانہ اپنی تنخواہ نکلوائی بھی ہوگی تنخواہ نکلوائنے کی ان کو ضرورت بھی پڑی ہوگی اس ملک میں ایسے حرام خور بہت سے پڑے ہیں اب آتے ہیں پیپلز پارٹی اور ایمکی ایم کی جانے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سندھ کے اندر ایک میچ فکسنگ چل رہی ہے اور وہاں پر تحریک انصاف کو مائنس کرنا یہ چاہتے ہیں کہ ایمکی ایم کے لے آئیں ایمکی ایم کا سیٹ اپ ہو اور اس سیٹ اپ کے دوران یہ اپنی مرضی کا اگلا نگران نگران وزیر اعلی لے آئیں تو ایمکی ایم کی رانہ انصار پہلی خاتون اپوزیشن لیڈر منتخب ہو گئی ہیں سکسٹی نائن میں سے اپوزیشن کے تھرٹی نائن ارکان کی حمایت ان کو حاصل ہوئی ہے ظاہر ہے آپ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو نہیں آنے دیں گے اور جب جی ڈی اے اور ایمکی ایم کو ملا کے آپ کسی کو انعام دینا چاہتے ہیں تو ایمکی ایم کو در حقیقت یہ انام دیا گیا ہے ان خدمات کا جو انہوں نے امران خان کی حکومت گرائی ہے تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آورال گورنمنٹس کے بعد تحریک انصاف کا سٹیک تھا سندھ کے اندر الیکشن سے پہلے اس کو بھی آج کسی کی خواہش پر ختم کیا گیا ہے اور وہ کون سے کردار ہیں وہ وہی کردار ہیں جو 76 سال سے اس ملک کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا